بیٹیاں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کئی گھنٹوں سے صبح سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تہے دل سے شکریہ آج آپ سب کے بیچ میں آکے آپ کے کھل کھلاتے ہوئے چہرے دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے کسان آندولن کی شاندار جیت کی آپ سب کو بڑھائی ویسے تو سارے دیش کو بڑھائی سارے دیش نے حصہ لیا لیکن پنجاب کے لوگوں نے اس کی اگوائی کی تھی پنجاب کے لوگوں نے اس آندولن کی لیڈرشپ کی تھی اس لئے پنجاب کے لوگوں کو بڑھائی اور اس سے بھی زیادہ پنجاب کی مہلاؤں کو بڑھائی جنہوں نے اس آندولن میں قدم سے قدم ملا کے حصہ لیا آج میں ایک بہت بڑا اعلان کرنے آیا ہوں مہلاؤں کی سشکتی کرن کی کہ مہلاؤں کو شکتی دینی چاہیے مہلاؤں کا سشکتی کرن کرنا چاہیے اس کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نیتہ بھی کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے ہوتی ہے اگر جیب میں پیسہ ہو تو پھر آدمی کچھ بھی خرید سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے آدمی کو آجادی مل جاتی ہے پیسہ بڑی طاقت دیتا ہے تو آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں عام آدمی پارٹی کی پنجاب میں سرکار بنے گی پنجاب کی ہر مہیلہ کو اٹھارہ سال سے اوپر کی ہر مہیلہ کو ہر مہینے ہجار روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہم دلوائے کریں گے سب کے اگر ایک پریوار میں ایک بیٹی ہے ایک بہو ہے ایک ساس ہے تو تینوں کی اکاؤنٹ میں ہجار ہجار روپے آئیں گے جن ماتاؤں کو بڑھاپا پینشن مل رہی ہے ان کو بڑھاپا پینشن ملتی رہے گی اس کے علاوہ ہجار روپے ملنے ملا کریں گے آپ سوچ سکتے ہو ابھی تک میں سمجھتا ہوں میں نے پچھلے کئی دنوں سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں یہ کیول پنجاب پنجاب نہیں یہ کیول بھارت بھارت نہیں یہ دنیا کے اتحاس کا سب سے بڑا مہیلہ سشکتی کرن کارکرم ہونے والا ہے دنیا کا مجھے نہیں لگتا پوری دنیا میں آج تک کسی بھی سرکار نے پوری دنیا میں آج تک کسی بھی سرکار نے اپنی ہر بیٹی ہر بہن اور ہر ماں کے ایکاؤنٹ میں ہر مہینے ہجار روپے ڈلوائے ہوں گے اور آپ اس کی کلپ نہ کر کے لجھا سکتی ہیں جب ان کو ہجار روپے ملیں گے وہ کولیج جا سکتے ہیں کئی بار کسی بیٹی کا من کرتا ہے نیا سوٹ خرید لوں پتا جی کے پاس جا کے پیسے مانگنے پڑتے ہیں شرم آتی ہے پتا جی پتا نہیں دیں گے نہیں دیں گے اب اس کو پتا جی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے وہ مارکٹ جا کے سوٹ خرید کے لا سکتی ہے کتنی ساری ہاؤز وائف ہیں گرینیاں ہیں بچے کچھ بھی مانگتے ہیں پتی سے پیسے مانگتی ہیں پتی پیسہ دیتا نہیں ہے اب اس کو پتی کا مو ڈیکنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ خود اپنے ہجار روپے سے اپنے بچوں کے لئے چھوٹی چیزیں خرید سکتی ہے اس کا من کرتا ہے میں نئی ساڑی خرید لوں کئی سال ہو گئے پتی نے ساڑی نہیں دلائی اب وہ اپنے بھائی کے اس پیسوں سے نئی ساڑی خرید سکتی ہے ماتائیں ہیں کتنی ساری میں ماتاؤں کو جانتا ہوں جو بچا بچا کے تھوڑا سا دس روپے ادھر سے بچا لیے بیس روپے ادھر سے بچا لیے بچا بچا کے پیسے جمع کرتی ہیں کبھی بیٹی مائے کے آئے گی اس کو بیٹی کو چھپکے سے تھوڑے سے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے موڈی جی نے چار سال پہلے نوٹ بندی کر کے سارے پیسے بیڑے گھرک کر دیا تھے سارے کرے دے نہیں کرے دے اب بیٹی مائے کے آتی ہے بیٹی مائے کے آتی ہے ماں سو روپے بڑی مشکل سے نکال کے دیتی ہے اب ماں اس کو ہجار روپے دیا کر گی کہیں گے میرے بیٹے نے بھیجوائیں ہیں ہجار روپے تیرے لیے میں جتنا سوچتا ہوں اس یوجنہ کے بارے میں اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ ایک یوجنہ ہے جو ہماری مہلاؤں کو اتنی طاقت دے گی اتنی طاقت دے گی ہجار روپے بہت زیادہ نہیں ہوتے میرے جو ویروڈی ہیں وہ کہیں گے پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ کہاں سے آئے گا میں کئی بار ٹی وی میں دیکھتا ہوں چننی صاحب کے خبے پاس سے ٹرانسپورٹ مافیا بیٹھا ہوتا ہے سجے پاس سے ریتہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے یہ دو مافیا ختم کر دیئے تو پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا پیسے کی چنتہ مت کرو پیسہ بہت ہے سرکار کے وز بہت پیسہ ہے جب ہم نے ڈلی میں ڈلی میں مہلاؤں کی بسوں کے اندر ٹکٹ مفت ہے ہمیں دیکھا دیکھی کیپٹن صاحب نے بھی کری دھی لیکن کیپٹن صاحب نے سرکاری بسوں کی کری پرائیویٹ کی نہیں کری جب میں نے وہ بسیں فری کری ڈیڑھ سو کروڑ کا خرچہ آیا اسی ٹائم گجرات کے مکھے منتری نے اپنے لیے پرائیویٹ پرائیویٹ استعمال کے لیے ایک ہوائی جاج خریدا ایک سو نبی کروڑ روپے کا انہوں نے اپنے لیے پرائیویٹ ہوای جاج خریدا ایک سو نبی کروڑ کا میں نے اپنے لیے ہوای جاج نہیں خریدا آج بھی میں جو سب کے لیے ہوای جاج ہوتا اسی سے آتا ہوں گاڑی سے ادھر آیا ہوں ایک ایک مکھے منتری کس تین تین چارچار ہوای جاج ہیں میں نے اپنے لیے ہوای جاج جاج خریدا ڈیڑھ سو کروڑ روپے میں میں نے دلی کی ساری مہلاؤں کی بسیں فری کر دیں تو آپ کے لیے یہ ہم لاغو کریں گے پیسے کی چنتہ مت کرنا یہ سارے کہیں گے پیسہ کہاں سے آئے گا ایک ہی بات کہوں گا بڑی سوچ سمجھ کے میں وعدہ کرتا ہوں لیکن کیجری وال جو کہتا ہے وہ کرتا ہے میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں اب ایک جمعیداری آپ سب لوگوں کی یہ والا چناو پنجاب کا بھوشش بدل سکتا ہے دلی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہو دلی کے بارے میں آپ پنجاب کا بچہ بچہ جانتا ہے کیسے دلی میں سکول اچھے ہو گئے اسپتال اچھے ہو گئے سڑکیں اچھی ہو گئی محلہ کلینک بن گئے بسیں اچھی ہو گئی پانی اچھا ہو گیا بجلی مفت ہو گئی بجلی چوبیس گھنڈ اتنا کام ہو گیا دلی کے اندر پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی ہم کر سکتے ہیں یہ والا چناو ہم سب لوگوں کو مل کے لڑنا ہے اور یہ والا چناو محلاؤں کو لڑنا ہے آپ سب لوگوں کو لڑنا ہے جیسے ابھی ایک بہن نے کہا ابھی تک گھر میں کیا ہوتا تھا چناو کے ایک دو دن پہلے پتا جی سب کو بلاتے تھے گھر میں ہاں بہی سارے جانے پھلانی پارٹی کو ووٹ دے کے آنا ساری ہاتھ جڑ کے ہاں جی سب دے کے آئیں گے یا پتی کہتے تھے پتنی کو کہ اس کو ووٹ دینی ہے پتنی مان جاتی تھی بیچاری اس بار گھر کے اندر محلائیں تیہ کریں گے کی ووٹ کس کو دینا ہے محلائیں اپنی ووٹ تو دیں گی دیں گی دیں گی کی نہیں دیں گی اپنی ووٹ تو دیں گی دیں گی لیکن ہر محلہ کو جمع داری لینی ہے کہ گھر کے اندر ہر پروش کو منانا ہے ان کو منانا ہے کہ دیکھو پنجاب جس بھی پارٹی کو اپنے پتی کو اپنے پتا جی کو اپنے بیٹے کو اس کو بولنا بچے اپنے پتی کو بولنا جی آپ کی جو عمر جی پارٹی ہو ہمیں آپ کی پارٹی سے کوئی ویرود نہیں ہے لیکن اس بار ایک بار ایک موقع کیجری وال کو دیکھے دیکھو بھوشہ بدل جائے گا ایک اور بہت جروری بات ہے میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں آج کل پنجاب میں ایک نقلی کیجری وال گھوم رہا ہے ایک نقلی کیجری وال گھوم رہا ہے میں جو بھی پنجاب میں آکے وعدہ کر کے جاتا ہوں وہ دو دن بعد وہی بول دیتا ہے کرتا نہیں ہے کرتا نہیں ہے کیونکہ نقلی ہے میں آیا پنجاب میں میں نے کہا ہم بجلی فری کریں گے دو دن بعد کہتا ہے بجلی فری کر دی یہاں اتنی مہلہیں بیٹھی ہیں جس جس کی بجلی کا بل جیرو آیا ہے ہاتھ کھڑے کر دو کسی کا بجلی کا بل جیرو آیا ابھی ان کا لدھیانہ میں بھاشن چل رہا تھا میں اور بھگونت دیکھ رہے تھے اس کو وہاں کہتا ہے کہ پنجاب میں ہم نے چار سو چار سو یونٹ بجلی فری کر دی میں پورے پنجاب کے لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں تو اگر پورے پنجاب میں ایک بھی آدمی کا جیرو بجلی کا بل آیا ہو تو میرے کو بتا دو پورے دیش میں بجلی کا بل جیرو ایک ہی آدمی کر سکتا ہے کیجری وال اور کسی کو کرنا نہیں آتا بجلی کا بل جیرو کرنا کسی کو نہیں آتا کیول کیجری وال آپ کے بجلی کے بل جیرو کر سکتا ہے تو اس نقلی کیجری وال سے بچ کے رہنا ہو پھر میں پنجاب میں آیا ایک دن میں نے کہا کہ ہماری سرکار بنے گی ہم پندرہ ہجار محلہ کلینک بنائیں گے ہم نے دلی میں بھی محلہ کلینک بنائے اس نقلی کیجری وال نے کہا میں بھی محلہ کلینک بناؤں گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بنا ایک بھی محلہ کلینک ایک محلہ کلینک بنانے میں دس دن لگتے ہیں میں نے بنائے ہیں بیس لاکھ روپے لگتے ہیں اور دس دن لگتے ہیں ایک محلہ کلینک بنانے میں اب تو دو مہینے ہو گئے کم سے کم بیس محلہ کلینک ہی بنا دیتے ہیں ایک ہی بنا دیتے ہیں چلو دکھانے کے لئے بنا دیتے ہیں میں نے بھی بنا دیا ایک بھی محلہ کلینک نہیں بنایا نکلی ہے نا نکلی کیجری وال کو محلہ کلینک بنانا نہیں آتا محلہ کلینک تو کیجری وال اصلی کیجری والی بنا سکتا ہے آج ابھی بتا رہے ہیں بھگوانت جی میری ابھی چار بجے میں یہاں سے لدھیانہ جا رہا ہوں چار بجے میری آٹو رکشہ والوں سے میٹنگ ہے یہ میری میٹنگ دس دن پہلے تیہ ہو گئی تھی ان کو پتا چل گیا کہ آج آٹو رکشہ آج صویرے صویرے آٹو رکشہ والوں کے دفتر پہنچ گئے وہاں پہ ڈر اچھا ہے اگر یہ ڈر بنا رہے تو یہ سارے کچھ تو کام کریں گے نہیں ڈرنا ضروری ہے تو یہ نقلی کیجری وال سے بچ کے رہنا یہ خوب وعدے کریں گے ان کے پچھلے والوں نے وہ خوب وعدے کرے تھے بولے روجگار دیں گے گھرگر نوکری دیں گے سمارٹ فون دیں گے کرجہ معافی کریں گے بڑھاپا پینچن کچھ ہوا اب یہ آئے ہیں چناؤ کے پہلے پر میرے کو دکھ اس بات کا ہے کم سے کم آپ نے کہا بجلی فری کریں گے چناؤ کے پہلے دکھانے کے لیے تو کر دیتے ہیں جھوٹ کیوں بولتے ہو دکھانے پورے میں اتنے لوگوں سے مل چکا ابھی بھی کسی کا چار ہجار کا کسی کا چھ ہجار کا کسی کا دس ہجار کا بجلی کا بلا رہا ہے اور آپ لوگوں کا مجاک اڑا رہے ہو بھاشن دیکھی کہ میں نے بجلی کے بل جیرو کر دیئے ایک بھی بجلی کا بل جیرو نہیں ہوا پورے پنجاب کے اندر یہ جھوٹ بول رہے ہیں چناب کے پہلے آکے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں ان کی کوئی نیت نہیں ہے کوئی منشاہ نہیں ہے ان کو وعدے پورے کرنے کی تو میں انت میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں آپ نے اتنے سالوں میں اس پارٹی کو بھی خوب موقع دیئے اس پارٹی کو بھی خوب موقع دیئے ایک موقع آم آدمی پارٹی کو دیکھے دیکھو ایک موقع کیجری وال کو دیکھے دیکھو ایک موقع جھاڑو کو دیکھے دیکھو دلی والوں نے ایک موقع دیا تھا ہم کو ہم نے اتنا کام کیا اتنا کام کیا اتنا کام کیا دلی والے باقی ساری پارٹیاں بھول گئے اب دوسری پارٹیوں کی کانگریس کی تو وہاں جیرو سیٹ آتی ہے ہر بار آپ پنجاب کے اندر بھی ساری پارٹیاں بھول جاؤ گے ایک پارٹی ایک بار عام آدمی پارٹی کو موقع دیکھے دیکھو بھارت ماتا کی